سپر اسٹار ادھاکارہ ماہیرہ خان نے گزشتہ روز ایک تقریب کے دوران اپنے ساتھ ہونے والے واقعے پر رد عمل دے دیا جب شائقین کی جانب سے ان پر چیزیں پھیکی گئیں جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ادھاکارہ ماہیرہ خان نے حال ہی میں بلوچستان کے دارہ لکومت کوئیٹا میں کراچی آرٹس کاؤنسل آف پاکستان یعنی اے سی پی کی جانب سے منقت کی گئی پاکستان لٹریچر فیسٹیول یعنی پی ایل ایف میں شرکت کی تھی جہاں ان کی ہزاروں مداہوں سے بھی ملاقات ہوئی اسی تقریب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں لوگوں کی جانب سے ماہیرہ خان کی طرف چیزیں پھیکی گئیں جب ادھاکارہ فلنساز وجاہت رعوف کے ساتھ سٹیج پر مہو گفتگو تھی تہاں پھینکی جانی والی چیزیں کسی کو نظر نہیں آسکیں کہ وہ کیا تھی مقتصر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ادھاکارہ بولتے بولتے اس وقت خاموش ہو کر چونک جاتی ہیں جب لوگوں کی جانب سے ان کی طرف کوئی چیز پھینکی جاتی ہے سٹیج پر لوگوں کی جانب سے پھینکی گئی چیز کے گرنے کے بعد ادھاکارہ نے حیرانگی کا اظہار کیا اور بعد ازاں یہ شکوا بھی کیا کہ ان کی طرف چیزیں پھینکی جا رہی ہیں مائرہ خان نے اس واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے اسٹاگرام پر لکھا کہ تقریب میں جو کچھ ہوا وہ غیر ضروری تھا کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سٹیج پر کچھ بھی پھینکنا ٹھیک ہے چاہے وہ کاغذ کے ہوائی جہاز میں لپٹا ہوا پھول ہی کیوں نہ ہو ادھاکارہ نے اس حرکت کو غلط اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ حجوم میں جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کے لئے بھی خوف زدہ ہو جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ جب وہ تقریب سے واپس جا رہی تھی کہ کسی نے کہا کہ اس واقعے کے بعد اب یہاں کوئی ایونٹ نہیں کریں گے جس پر ادھاکارہ مائرہ خان نے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ تقریب میں دس ہزار یا اس سے زائد لوگوں کا حجوم تھا جو اپنی خوشی اور محبت کا اظہار کر رہے تھے مائرہ خان نے کہا کہ تقریب میں دس ہزار لوگوں میں سے ایک شخص نے ایسی حرکت کی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس واقعے کے بعد تقریب و دوری چھوڑ کر جا سکتی تھی انہوں نے تقریب میں آنے سے قبل حجوم کی چیکنگ ہو سکتی تھی اور انہیں ایسے واقعے کا سامنا نہ کرنا پڑتا مائرہ خان نے کہا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ ہمیں پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی اس طرح کے مزید ایونٹس انعقاد ضرور کرنے چاہی ہیں آپ جتنا عوام میں نظر آئیں گے لوگوں میں اتنا زیادہ شعور اور تمیز پیدا ہوگی اداکارہ نے آخر میں کہا کہ انگی کوئٹہ کے دورے کے دوران کئی زبردست لوگوں سے ملاقات ہوئی لذیز خانوں سے لفت اندوز بھی ہوئی